اللہو 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 بس دیکھیں بعض لوگوں کو نا ہر چیز میں ٹانگڑ آنے کا شوق ہے ان کی سٹڈی نہیں ہوتی مطالعہ نہیں ہوتا ہر چیز میں رائے دینی ہے ہمارے ہاں ہر آدمی ہر چیز میں کیا بناوا ہے میں بیسیوں سوال لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے میں جواب نہیں دیتا میں کہتا بھائی مجھے اس کی پوری نالج نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نالج حاصل کر لیں میں کہتا ہوں میں نالج حاصل کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں اس فیلڈ کا ہوں ہی نہیں اور مجھے نالج حاصل کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ اس ٹائم میں میں اپنی فیلڈ میں زیادہ نالج حاصل کر لوں لیکن آج بات اسکولر ایسے آ رہے ہیں جو پوچھو آپ ان کے پاس جواب موجود ہے تو یہ جس کو سب کچھ آتا ہے نا سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں آتا سب کچھ جس کو آتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا کسی کے بارے میں تفسرہ کرنے میں بہت سٹیڈی کرنی پڑتی ہے آپ کو ایک صاحب میرے پاس آئے مجھے کسی سیاستدان کا نام لے کے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو پتا ہے اس نے کروڑا روپے کی کرپشن کی اور اتنے پلوٹ نکلے ہیں اس کے پاس سے میں نے کہا مجھے بلول بھی نہیں پتا اور میں نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہنے نہیں مجھے تو پتا ہے میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے کہہ رہے ہیں وہ فلانے صحافی ٹی وی میں فلانے نے فلانے نے میں نے کہا بھائی ٹی وی میں فلان صحافی نے فلان صحافی نے فلان صحافی نے تو یہ صحافیوں کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں بہت سے صحافی تو ایسے ہوتے ہیں ان کو تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر دیا جاتا ہے کبھی فریق مخالف جو حضب اختلاف میں ہوتے ہیں ان کو کبھی آرڈر دیا جاتا ہے تو وہ اسی ٹریک میں چلنا شروع کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ آسان کام نہیں ہے ہاں کچھ مشہور ہیں وہ تو اتنی شہرت اللہ نے ان کو غیر معمولی عطا فرمائی ہے کہ ان میں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں اللہ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو بہت نوازت ہے وہ مشہور ہیں چور تو وہ تو تواتر سے ثابت ہو گیا وہ تو میں میں نہیں بتاتا ایک جگہ میں گیا وہ میں نے تو خود جا کے تحقیق کی ہے تو مجھے لوگوں نے بتایا ایک آدمی نہیں جو بیچاروں کی زمین ہے جن پہ قبضہ کیا وہ خود بتا رہے تھے یہ ہمارے مامو کی زمین تھی اس پہ فلانے قبضہ کر لیا یہ ہمارے چاچے کی پھر ایک نہیں ہے پورا علاقہ بتا رہا ہے اب میں علاقے کا نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے نا کون ہے ویسے تو آپ حدیث سمجھیں میں سب کو بتا رہا ہے خیر تو وہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے نا تواتر کے ساتھ لیکن نورملی جب کسی شخص کے بارے میں آپ بات کریں نا اسپیسیفک کسی مرد کے بارے میں یا عورت کے بارے میں تو صحافیوں سے نہ ان کو غلط کا ہو سکتا ہے وہ صحافی صحیح کہہ رہا ہو تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنی کروڑوں کی جائدادیں اس نے دو نمبر پیسے سے بنائی ہیں میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ جتنے کروڑوں بتا رہے ہوں اس سے دس گنا زیادہ کی جائدادیں بنائی ہوں لیکن میرے پاس اس کی نولیج نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے اس لئے چپ رہ جاؤ گے نا تو بخشے جاؤ گے بلا تحقیق الزامات مت لگاؤ کے ذریعے تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی مشہور ہوتا ہے نا تو ہر چیز میں اس سے انٹریویو لیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کا جواب دے رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا بھائی ہر چیز کا ہرے کو نہیں بتا ہوتا تو اس لئے چپ رہنا سیکھلانا چاہیے آپ بولو بھائی میں یہ پتا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس کے علاوہ ابھی وہ راجہ زیاؤلک صاحب کی ایک بڑے اچھی بات سامنے آئی انہوں نے کہا علماء کے بارے میں میں نہیں بتا سکتا میں ایتھیزم اور سیکولرزم پہ میں بڑا ماہر ہوں اس کے بارے میں آپ جو مجھے بڑا اچھا لگا اسٹائل کہ بھائی یہ مسائل جو ہے نا فقی یہ علماء کے یہ علماء کا کام ہے راجہ زیاؤلک صاحب ایک مذہبی سکولر ہی ہیں وہ ایتھیزم اور جو سوشل ایزم اور یہ جو کیمنیزم ہے اس پہ بڑا ان کے اسٹڈی ہے تو لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا نا یہ مسئلہ انہیں کہا بھائی یہ مسائل بتانا مفتی آنے کے رام کا کام ہے میری فیلڈ ایتھیزم ہے اور واقعی اس میں بڑے ایکسپیٹ ہیں وہ کیونکہ ایک چیز کو فوکس کیا نا ایک چیز کو ہی فوکس کر سکتا ہے انسان زیادہ تو اب جناب راجہ زیاؤلک صاحب تو وہ سوڑے سے مشہور ہو گئے تو اب وہ طلاق کے مسئلے بھی بتانا شروع کر دیں تراوی کے مسئلے بھی وہی بتا رہے ہیں عمران خان پر تفسریں بھی ان کے آ رہے ہیں جنرل باجوا پر بھی ریپورٹیں پیش کر رہے ہیں اگر وہ ایسا شروع کر دیں نا تو میں پتہ کیا سمجھوں گا تو جس چیز پر وہ ریپورٹیں آ رہی ہیں نا مجھے اس پر بھی اعتماد کیا ہو جائے گا ختم کہوں گا بھائی یہ ایک آدمی ہر چیز میں ہی فنٹر کیسے بن گیا اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس تو جو شخص ہر چیز میں ہی فنٹر ہے اس کا مطلب وہ کسی بھی چیز میں فنٹر نہیں ہے تو یہ دماغ بنا لو اپنا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب اور کوئی مسئلہ بھائی